اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک دھاک ہوگی آپ کے دعاوں سے میں اور میری فیملی بھی بلکل ٹھیک ہے آج میں آئی ہوں آپ کے ساتھ ایک بہتی منفرد سی جو ہے ویڈیو لے کر میں نے کہا بہت ہوگا یہ روٹین کی ویڈیوز آج تھوڑا سا ہٹ کے ہو آج کل کے دور کے سب سے بڑا ایشو ہے اپنی سکین کی کیئر کا اور کیئر ہم سب کو اپنی سکین کی کرنی چاہیے آج میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کروں گی سکین کو وائٹ اور برائٹ کرنے کے لیے تو یہ بہت ہی اچھے ٹپ ہے اس سے آپ کے سکین انشاءاللہ انشاءاللہ ہفتوں میں وائٹ ہو اور برائٹ ہو جائے گی لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے آخر کیا کیا اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں وہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی سکین کی کیئر کیسے کریں تو یہ بہت ہی آسان سی ٹپ ہے جسے آپ اپنی سکین کی بہت اچھی سے کیئر کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے لیمو ہیں تین عدد روز وارٹر ہم استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ہم پانی ہاف کپ استعمال کر لیں گے اور ہمیں چاہیے کوکوناٹ آئل اور گلیسرین اور یہ ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ان تین لیمو کو نچھوڑ لیں گے اور نچھوڑ کریں گے بیچ کر لیں گے اور یہ جو لیمو ہے یہ سکین کے لیے بہت زیادہ اچھو ہوتا ہے پوری دنیا میں لیمو جو سکین کی کیئر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ رچ ہوتا ہے اس کوربی کے سر اس پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو سکین کو جو ہے وہ موسٹرائز کرتا ہے نریشمنٹ ملتی ہے سکین کو وائٹمین سی بہت زیادہ اس میں پایا جاتا ہے اس کو لیمو اسی لیے جو ہے گرمیوں میں پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور لگانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے باڈی کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے تو اب ہم اس میں سے کر لیں گے یہ سارے بیج الگ اور بیج الگ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے دو چمچ روز وارٹر کے روز وارٹر جو ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ سکین کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور یہ سکین ہے یہ جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں گرمیوں میں جب ہم باہر سے آتے ہیں تو فریج میں آپ جو ہے روز وارٹر کی باٹر رکھا کریں اور اپنے چہرے کے اوپر جو ہے اس کی سپری کر لیا کریے بہت اچھا ہوتا ہے اس کیس کے لیے اور گلیسرین کے لیے لیں گے ہم ایک چمچ اور اس کو کر لیں گے میکس گلیسرین اور جو ہے یہ روز وارٹر یہ جو ہے ہماری سکین کیٹ کو ٹون کرتا ہے فیس ٹونر کے طور پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک باٹل میں ڈال کے اور اب ہم ناریل تیل ڈالیں گے دو چمچ اور ناریل کا تیل جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے آپ کی باڈی کے لیے اور یہ جو ہم نے ناریل کا تیل اس پر مکس کر لیا اب ان تینوں چیزوں کو ہم کر لیں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد کوئی بھی آپ کے بعد سپری باٹل جو ہے وہ ایمٹی پڑی بھی ہو یا لے لیں آپ اس کے اندر آپ اس کو ڈال لیں اور ڈال کے آپ اس کو یوز کریں روز آپ کسی بھی وقت دن میں اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ باڈی کے کسی بھی حصے پر جہاں پر آپ کی جو سکن ہے وہ ڈارک ہو رہی ہو ٹون چینج ہو رہا ہو ٹون ٹون ہو تو بلیکننگ ہو سن لائٹ کی وجہ سے تو آپ وہاں استعمال کریں یہ نہیں ہوتا کہ اوور نائٹ آپ لگائیں اور صبح آپ گورے گورے ہوں ایسا نہیں ہوتا یہ ٹائم کنزیمنگ ہوتی ہے ہمیشہ دو ہفتے کے بعد کم از کم آپ کو یہ بیسٹ ریزلٹ دے گا تو آپ اس کو یوز کیجئے گا اور یوز کر کے پھر مجھے بھی بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے تو یہ میرے پاس تھی ایک بوٹل ایمٹی اور میں اس طرح کی بوٹل جب خالی ہو جاتی ہیں تو اس کو رکھ لیتی ہوں اور اس کے اندر میں اس کو ڈال لوں گی اور مکس کر لیا اور مکس کر کے اس میں میں نے پانی میں ڈالا تھا ٹھیک ہے آدھا کم اور اب میں اس کو لگا لوں گی اپنی ہینڈز پر اور بوڈی پیج جہاں پر بھی میں چاہتی ہوں کہ میں ہو جاؤں گوری گوری اور میری جو سکن ٹون ہے وہ ایون ہو جائے تو میں اپلائے کر لوں گی بیسٹ ہے کہ آپ اس کو رات کے وقت لگائیں اور جو ہے اس کے بعد آپ اس کو دن میں واش کریں کہیں بھی باہر جانے کے لیے اور جب آپ باہر جائیں سن میں جائیں تو پلی سن بلوک ضرور اپلائے کریں اپنی بوڈی کے اوپر امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آئندہ بھی میں آپ کے لیے ایسی اچھ اچھی ویڈیوز لاتی رہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی